السلام علیکم کیا حال ہے امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے آج ہم آپ کو دکھائیں گے صبح کی روٹین اور صبح جو ہم اٹھے ہیں اور احمد عمر جو ہے وہ دان صاحب کرنے لگے ہیں اور دان صاحب کرنے کے بعد یہ سپارہ پڑھیں گے اور سپارہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ یہ ناشتہ کریں گے ابھی یہ سکول سے ان کو چھٹی ہیں تو سکول ابھی نہیں جا رہے ہیں تو ہم اٹھے ہیں تو ہم نے تو صبح سے اپنا روٹین کا کام کر لے یہ لیٹی اٹھے تھے تو کرو ادھر سامنے ہو بیٹا دان صاحب کر لیتے ہیں ہم ارزہ بھی کر لیتے ہیں دان صاحب جی بچوں کو صبح صبح دان صاحب کروانے کی عادت ڈالنے چاہیے یہ امیر امیر ادھر آپ کیا کر رہی ہو یہ اپنے کام شروع صبح صبح سے اتنے فیڈر جو ہے وہ فینش کی ہے ختم کر کے تو تو اب کھیلنے شروع ہو گیا ہے جی بچوں کو کلی کرو چل دی چل دی یہ ان کی جو ہے بھئی صبح پہ روٹین ہے صبح صبح ایسے ہی اٹھتے ہیں تو اٹھانا ان کو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اٹھتے نہیں ہیں پہلے نمبر پہ اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ کے ساتھ پانی لو بیٹا ہاتھ کے ساتھ چلو میں پانی لو اٹھانا ان کو بہت زیادہ مشکل ہے بہت مشکل سے اٹھانا پڑتا ہے ساتھ میں دوسرے ہم نے کام کرنے ہوتے ہیں ساتھ میں ان کو آوازیں دینی ہوتی ہیں مہمد امر اٹھ جائیں اس بہو ہوگی بچے آپ کو پتا ہے کیسے وضو کرتے کوئی نہیں ہے صحیح سے تو وضو میں ان کا خود کرواؤں گی وضو کرنے کے بعد ان کو سپارا پڑھنے پڑھنے پڑھنا ہے ان کا جائے وضو ہوگی ہے وضو کر لیا آپ نے سپارا پڑھنے کے لیے ریڈی ہو جائے چلو کمرے میں چلو یہ امر اپنے کام پہ لگا ہوئے کون سے کام کرنے لگے ہوئے ہیں اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہے ساف کر رہے ہیں ساف کرو ساری گاڑی سے اس سے میں دیکھتا ہے نا گاڑی ساف کرتے ہوئے تو پھر ساتھ میں ساف کر لیتا ہے کتنے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں سیسے کرو بہی سیسے کرو ساف ساف کرو سیسے ساف کرو سیسے یوں میں سب سے شروع ہوتا ہے گاڑی ساف کرنے شام ساکھ اس کا یہی کام چلو ہم ہم دو مر آپ کو سپارا پڑھنے کا ٹائم ہوگی یہ دیکھیں بیٹھ گئے ہیں پڑھنے کے لیے تو بیٹھ تو گئے ہیں لیکن ان کو پڑھانا بہت مشکل ہے بھئی پڑھتے نہیں ہے اپنی ماما سے تو بلکل بھی پڑھتے نہیں ہے تو میری ڈیوٹی ہوتی ہے ان کو سپارا سب سے پڑھانا ہم ارزا ہے ایسے نہیں کرتے پڑھو انچہ آواز میں ایسے نہیں ان کو پڑھانے کی ڈیوٹی ہے بھئی میری یہ میری ڈیوٹی ہے بھئی ان کو سپارا پڑھانا ہمارے ادھر گاؤں میں اتنا انتظام نہیں ہے تو بچے آپ کو بتے اپنی ماما سے مطبق ہم پڑھتے ہیں مشکل ہوتا ہے بہت مشکل سے ہم جو ان کو پڑھانا پڑھتے ہیں تو پڑھو 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 پڑھ دیکھیں بیٹا ساجیم اوپر ہاتھ رکھو باقی صبح کے کام جو ہے وہ ہم نے ختم کر لیے ہیں ابھی ناشتہ بنانا باقی ہے تو خالا جان صبح کا ناشتہ بناتے ہیں انہوں نے اٹھا گھرہ گھنگلیاں چائے گھرہ بنائیے ساتھ لسی بنائیے ساغ جو کہ ہم نے رات کو بنائیے تو صبح کو ہم جو ہے وہ ساغ جو ہے وہ مکھن گرل لگا کے کھاتے ہیں روٹی میں بھی مکھن لگانا ہوتا ہے اور ساغ میں بھی وہ ہم نے کام فینش کیا ہے میں نے ساتھ میں مشین لگا ہوئی تھی تو اب بچوں کو اٹھایا ہے بچے سپالا پڑھیں گے اور ساتھ میں بھی ناشتہ بنائیے بھالا جان کے ساتھ بنوائیں گے اور میرے ہم نے بچوں کو دیں گے ساغ جو ہے تو میں بہت تنگ کرتا ہے بھئی اس کو خانسی سرات سے لگی ہوئی تھی بخار بھی ہو گیا تھا اس کی دعائیلیں کیا ہیں تو جی ورزینوں نے جو ہے وہ اب سپالا پڑھ لی ہے اپنا شکر الحمدللہ سے یہ میرا کام ختم ہوئا ہے یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے یہ بہت مشکل سے بیٹھتے ہیں تو چلو بیٹا چھوٹی کرلو اب ناشتے کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہو جاؤ اور ناشتہ جو ہے میں جلدی سے خالا جان کیا ہیلپ کرتی ہوں اور ناشتہ کرتے ہیں پھر انہیں کو کرواتے ہیں ساتھ میں اور ساتھ میں میں نے مشین لگائی ہو یہ ان کی طرف بھی دیکھ رہا ہے کپڑوں کی طرف بھی دیکھ رہا ہے ہماری جو ہے وہ گاؤں میں لائٹ چلے جاتی ہے دو دو تین دن آتی نہیں ہے کل بھی پورا دن لائٹ بنتی مرم اسپاراو بڑھنے کے بعد انوائی پھر بھی بھی بتا چängen پہ بھی 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 دیکھ site پہنے والا پان ویش گھو ہے ایسے بچوں کو چھوٹی چھوٹی ڈیوٹی لگا دینے چاہیے جا کہ وہ ذمہ داری جوہ سمجھنے ہی لگ جائیں اب وہ اولدمر کو بتا تھا کہ میں نے پانی دینا شروع ہو گیا ہے اس نے کہا کہ ماما جان میں جلی سے پانی دے لوں اور اس کے بعد پانی دینے کے بعد ناشتے کے لیے کہیں گے کہ ہمیں بھوک لگے کیونکہ اتنی تو ان کی وزش ہو چکی ہے یہ اومیر ہے اومیر آپ کا کیا کام ہے اس کا کام ہے بس کھیلنا اور گاڑی ساپ کرتا ہے بہت اچھو کتنے رہ گئے جلدی فینش کرو بیٹا بھاگ دھوڑے بچوں کو بھوک لگ جائیں ناشتہ جو کہ ہم بنا رہے ہیں اور ناشتہ جو ہے وہ ہمارا چائے تو بن گئی ہے لسی بھی بن گئی ہے ہمارا چائے تو بن گئی ہے اور روٹی بنائیں گے اور بچوں کو پھر پانی کھانا کے لبانا ہے اور صبح صبح پانی جو ہے وہ ان کو میں نے کہا ہے کہ وہ پی لیں اور صبح صبح جو ہے وہ پانی صبح صبح مشہرہ سے ایک اگلا آدھا دا گلاہ جو ہے وہ دونوں پانی پی لیتے ہیں اور خالے پیر پانی پینا جو ہے وہ اچھی بات ہے اور ان کو جو ہے وہ عادت بنائی ہوئی ہے ہم نے پانی پینے کی پانی جو ہے وہ یہ شروع صبح اٹھتے ہی ہیں تو دان صاحب کرنے کے بعد جو انہوں نے پانی شانی پینا آتا ہے اور پھر اس کے بعد سپالہ کرنے کے بعد یہ کام کرنا ہے کرنے کے بعد پھر انہوں نے ناشتہ کرنا ہے بھی چلے ان کا یہ کام ختم ہو گیا ہے یہ ہم بناتے ہیں ناشتہ ان کے لیے اور ناشتے میں اور بھی بہت ساری کام ہم نے کر لیا ہے اب ہم ناشتہ بنائیں گے اور پھر ان کو دیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ ہمارا ناشتہ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے جی آٹا جو ہے وہ ہم نے پیر گرہ بنا لیا ہے لوگوں پر روٹی بنانی ہے ساو جو ہمارا ریڈی ہو گیا مکھن ہم نے ڈال لیا ہے یہ رکھیں مکھن جو ہے وہ نکال لیا ہے کلا جانے لسی بگرہ ریڈی ہے اور اب چائے بن رہی ہے ناشتے کے بعد جو ہے وہ چائے بھی چائے ہماری بن رہی ہے تو ہم روٹی بناتے ہوئے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ ہم روٹی ایلو پر کیسے بناتے ہیں جی بھی برزا اب جو ہے وہ ناشتہ ہمارا ہو رہا رہا ریڈی تو ہم نے جو ہے وہ دین ڈالیں گے بچوں کے لیے بچے تو بیٹھ گئی ہیں کھانے کے لیے تو یہ بچوں کے لیے ہم ڈالیں گے دین یہ ایک کے دو کی پلیٹ جو ہے وہ ہم نے تیار کرنے دو بچے ہیں نا عمر احمد وہ میر تو بھی میرے ساتھ ہی کھاتا ہے علیہ دا مکلانا پڑتا ہے نہیں تو وہ خراب کر دیتا ہے سارا کر دیتا ہے یہ ہو گئی ہماری پلیٹ ویڈی بچوں گے ایک ایک کو دیکھ کے آتے ہیں عمر احمد ہمار ہمار پانی ان کے پاس پہلے بھی ہیں چلیں یہ پکڑیں یہ لے پانی جو ہوا ہم نے رکھا ہوا ہے تو عمر کی بھی لے آتے ہیں ساتھ میں بسم اللہ پڑھ لے نہیں آپ نے ٹھیک ہے بسم اللہ پڑھ نہیں ہے کھانے سے پہلے بسم اللہ ہاں جی پڑو پڑو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ملون ملون یہ بچے کھانا 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 شروع ہو گئے ہم ابھی ہم باقی ناشتہ سب کے لیے بنائیں گے بچے نے بلغہ جلدی کی ہوئی تھی کیا ہمیں جلدی سے جو ناشتہ ملنا چاہیے تو یہوں سے باقی شروع ہوں گئے بچے کھانا شروع ہو گئے تو باقی چیلے یہ بنائیں گے ناشتہ امیر جو یہ بہت کام کرتا ہے ان کو کھانے نہیں دینا اس نے تو اس کو بھی کھلاتے ہیں ساتھ میں تو ناشتہ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے اور میں کھالا جان کے ساتھ اب روٹی اپنا ہوں گی ایک تھوڑی سی رائگی ہے اٹھ کام کرو گی بھتمیز چلے سہی ہے آپ کھاؤ بیٹا اٹھ نہیں کرنا ادھر دیکھو میری طرف کوئی بھی اٹھ کام نہیں کرنا اپنے سہی ہے اب آرام سے کھانا ہے اپنے شاباش یہ گرم گرم روٹی جو وہ تیار ہو رہی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ مکھن کے ساتھ جو گرم گرم روٹی ہی کھائی جاتی ہے اور یہ گرم گرم روٹی جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں ہی مطبق کھاتے جائے نا مکھن کے ساتھ تو پھیدی ہے یعنی تو تھنڈا ہو جاتا ہے پھر بار بار کیا گرم کرنا تو اب جو ہے وہ بچوں نے تو بچے تو کھا رہے ہیں تو اب میں نے خالو جان کو دینی ہے روٹی تو یہ روٹی جو ہے وہ خالو جان کے لیے جائے گی یہ دیکھیں مکھن مکھن لگے گا بھئی یہ دیکھیں گرم گرم روٹی پر ہی مکھن لگتا ہے وہ تھنڈی ہو جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے تو اوپر رکھا جائے گا ساغ خالجان کو بھی بہت زیادہ بھوک لگ گئی ہے بچوں نہیں تو بچے تو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں ان کو ویسے بھی نا امیر نے بہت تنگ کیا ہوا ہے امیر تو کہتا ہے بس اٹھائی رکھیں یہ جو ہیں وہ ہم بھروٹی دینے جا آجیں ساتھ میں دیں دیں گے یہ دیں گے بچوں نے اور چاہیے ممدمر آپ کو روٹی اللہ لے کہتے ہیں ماں کے لئے وہ دیکھ کھا رہے ہیں بچے یہ ان کے لئے پھر جا رہی ہے روٹی بھی گرم گرم تھنڈی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ ممدمر احمدرزا یہ ایک کاپ لے لو یہ اپنی فینش کر کے تو الحمدللہ آپ نے کہنا ہے بچے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں بھڑوں کے ساتھ کھانا کھانا اب بچوں نے تو یہ کھانا کھا کے وہ اٹھ گئے ہیں تو اب ہم کھانے لگے ہیں خلاجان اور میں اور خلاجان یہ کھانا ڈالنے لگے ہیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ناشتہ صبح کا اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ کمٹ میں ضرور بتائیے گا تو آپ نے جو ہے وہ ہمیں ضرور بتایا آپ بتایا کریں ہمیں کہ ہمارا جو ہے وہ آپ کو ایسے ویڈیو دکھانا جو ہے وہ کیسا لگتا ہے اگر کوئی کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو ہم جو ہے وہ آئندہ جو ہے وہ زیادہ بہتر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ سے اب میں اور خلاجان جو ہے وہ ناشتہ کرنے لگے ہیں اور بچے تو کھا کے جو اٹھ گئے ہیں انہوں نے تو اپنا کام شروع کر دیا تو یہ اب ہمارا ناشتہ ہے بی اور جی بی ورزہ آپ ہمیں دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اور ہم جو ہے وہ دعا کے طلبگار ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے وہ دعا میں ضرور یاد رکھے گا جی انشاءاللہ نیکس سے ویڈیو میں ہم ضرور ملیں گے اور یہ ہمارا جو ہے وہ ناشتہ ریڈی ہو گیا کھلا جاننے بھی شروع کر دیا ہے جی بھر مجھے پلیٹ میں رکھ دیں جی بھر ہم جو ہے وہ کھانا کھانے لگیں اور آپ ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا نیکس انشاءاللہ ویڈیو کے ساتھ اچھی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حلی کے مان